دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائی روحانیت کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے برحمن الرحیم ایک بے مثال عمل لے کر حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے پہلے عمال کی طرح آپ کو یہ عمل بھی آج کا بہت پسند آئے گا دوستو میرے چاہنے والوں نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ کوئی ایسا عمل پیش کیا جائے محبت کے لیے جو ایک شاٹ کا ٹمل ہو اور اس کی لمبی چوڑی محنت بھی نہ ہو اور جو صرف تین سانس میں فائدہ دے تو ایسے میں پھر میں نے ایک بہت آسان سا عمل تفتیب دیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آج کے میرے عمل کا عنوان ہے کہ تین سانس میں محبت کا پاگل کر دینے والا عمل دوستو اس عمل میں یہ الفاظ ہیں جوزف کیرڈ بیر بطال زونگش چیورش یہ الفاظ ہیں جو ایک رات میں گیارہ سو بار پڑھ لیں ہیں اور گیارہ دن تک کریں اور اگر آپ نے کسی کے اوپر ایک بار عمل کرنا ہے یا دو بار کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ گیارہ دن عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک دن عمل کر لیں گیارہ سو بار پڑھنے کا اس کے بعد یہ عمل کی پاورا آپ کے پاس آ جائے گی ایک یا دو بار آپ محبوب کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لمبے عرصے کے لیے فائدہ دے تو گیارہ سو بار روزانہ اور گیارہ دن تک عمل کر لیں شروع چاند میں یہ چاند رات سے سٹارٹ کرنا ہے عمل اور اس عمل میں کسی قسم کا پرہیز کسی قسم کا کوئی حصار کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے انشاءاللہ یہ بینہ حصار کے آپ کو فائدہ دے گا اس عمل کے اندر دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ الفاظ عجیب سے ہیں جو دائرہ اسلام سے اخراج ہو جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے دوستو جو صفلی عمال ہوتے ہیں ان میں انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جو کال علم کے الفاظ ہوں گے یا جن کا شریعت سے ہٹ کے الفاظ تردیب دیئے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا امکان ہوتا ہے لہٰذا ان الفاظ میں کسی صورت بھی دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اس لئے آپ بے فکر ہو کر عمل کر سکتے ہیں باقی دوستو اس عمل کے دوران اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ عمل کام نہیں کرتے تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ عوض باللہ بسم اللہ اللہ اکبر کا تین چار دن تین سو تیرہ بار پڑھ کر پانی پی لیا کریں تاکہ کسی قسم کی نہوست ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی اور پھر عمل سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو گیانہ بار ان الفاظ کو ورد میں رکھیں اور پھر تین سانس میں یہ تین بار پڑھنے ہوں گے الفاظ آپ کو محبوب کو دیکھتے ہوئے تصور کرتے ہوئے انشاءاللہ تین سانس میں تسخیر ہو جائے گا یہ بہت پاورفل عمل ہے اور انشاءاللہ میرے خیال میں اس سے آسان اور اس سے بہتر عمل شاید ہی کہیں دکھائی دے آپ کو دوستو کوئی بھی عمل ہوتا ہے جب عزمودہ عمل ہوتا ہے تو وہ کمزور نہیں ہوتا ہے انسان کی روحانی طاقت میں کم و بیش تبدیلی ہوتی ہے کم و بیش ہوتی ہے اس میں دوہانیات کا جو مارجن ہوتا ہے کم زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نقامی میں انسان کو فیل ہوتی ہے یعنی کہ اس کے دیر سے اثرات ظاہر ہونے آتے ہیں تو ایسے میں عمل کو چھوڑے نہیں جائی رکھیں اور انشاءاللہ جب آپ کے اوپر اثر دکھانے لگ جائے دو چاہ دن اور بشا کر لیں تو انشاءاللہ جب ظاہر ہو جائے تو پھر چھوڑ سکتے ہیں عمل لیکن ان کو وزم میں لازمی رکھنا چاہیے صبح کے وقت باکہ یہ عمل کرنے کے لئے رات کو کوئی سا ٹائم مقرر کر لیں اور پھر عمل کیا جائے باوضو اب دوستو اکثر میرے دوست چاہنے والے وہ جب بستر کے پر بیٹھ کر عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو ایسے میں ان کو فائدہ نہیں ملتا ہے دوستو یہ روحانیات کے سلسلے ہیں یہ صرف مسلے پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر عمل کریں گے تو اس کی روحانیات ظاہر ہوتی ہے تو اس لئے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر عمل کریں گے تو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی اگر میری کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو وہ ہم سے رہنمائی لے سکتے ہیں انشاءاللہ ان کی پوری رہنمائی کی جائے گی اب دوستو اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ فی امان اللہ